جتوئی صاحب نو کہ رونک افروز ممبر ہو کے فضائل و مسائب اہلِ بیعت علیہ السلام پاک بیان فرما اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کنا لنہتا دیا لول عن حدان اللہ السلام بطہیت والکرام علیہ سید الانبیاء والمرسلین و اہلِ بیعتِ تیبین الطاہرین الماسومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین سلوات اللہ علیہم اجمعین و لعنت اللہ علیہ عدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کوشش کریں کہ سلوات حسین مولا کی ذات پر سارے بلند دواست میں رحمد اللہ علیہ محمد و عز الفارج علیہ محمد ہے اجازت نوکر شروع کیجئے آپ کے ساتھ میں ذکر کے صدقہ میں مالک آپ کی اور بانیان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے صحیحت سلامتی زندگی مولا مزید عطا فرمائے ہر شر سے مولا محفوظ فرمائے سعداتِ عزام کی یہ محنت آپ کی اس موسم میں عامد کے صلح میں حسین علیہ السلام کی معاجرِ عظیم عطا فرمائے آپ کی مرہومین بانیان کے مرہومین قصوصاً سید تسلیم شاہ صاحب صدار عاشق خان صاحب اور جتنے مومنین سعداتِ اس خانوادہ کے مرہومین آپ کی مرہومین ملت کے شہدہ کے میرا اللہ مزید درجات بلند فرمائے ہمارے ملک پاکستان کی میرا اللہ حفاظت فرمائے عزادار اور عزاداری کی مولا حفاظت فرمائے امام زمن کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے ہم گناہگاروں کو اپنے مولا کی زیارت نصیب فرمائے جتنی جتنی دعائیں میری مائیں بہنیں بیٹیاں آپ تمام عزاداروں کی دعائیں ہیں امام زمانہ اپنے داد حسین کے صدقہ میں سب کی دعائیں قبول فرمائے سلوات ایک ایسی پڑھ لیں کہ دعا سب کی قبول ہو جائے اللہ حمد سنے اللہ محمد بڑے محترم جوان بزرگان سعداد غیر سعداد میرے سامنے آپ تشریف فرما ہے آج تیسری گفتگو میں آپ کی بارگاہ میں حدیعہ کرنا چاہتا ہوں آپ کی محبتوں کا سماتوں کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ مسلسل میری کجمج بیانی کو سمات فرما رہے ہیں خاموش ہو جائیں گے آپ میری طرف تو جو رکھیں انشاءاللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم بات شروع ہوگی ہے وَالْعَسْرِ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ اِلَّا لَّذِينَ آمَنُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالْصَبْرِ سبحان اللہ یہی جذبہ مبدد ہونا چاہیے علی والوں کے سینے میں چونکہ علی دل میں ہو تو پھر اللہ کا کلام سمجھ میں آتا ہے شہباز شہدید بھے جان سرکار ازادہ بہر والے اندر والے سب کو دعائیں دے رہا ہوں آپ سلامت رہیں سرکار بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم فرمایا مجھے اللہ فرما رہے مجھے خاص ترین عصر کی قسم عصر علی شہ عاصر شاہ جیزرکار باباالتاب شاہ جی مولا آپ کو صحت سلام کی عطا فرمائے عاصر شاہ جی کتنے جوان بزرگان ہیں یہ والعصر پر الف لام ہے یہ معرفہ کا ہے ہر عصر نہیں کوئی خاص عصر ہے جو نگاہ توحید میں قسم کے قابل ہے چونکہ اہلیان الہور قسم بندہ نہیں کھا رہا آپ کو وہاں آئے یہ برکت ہو رہی ہے اس امام بارگاہ میں قسم سے کوئی خاص راضی ہو رہی ہے حسین کی اممہ اب تک وہ خیرات نہ دے کہاں ایسی برکتیں پیدا ہو سکتی ہیں اللہ قسم کرو دل جو حکر رہا ہے حیدری آپ جی ہو بچے سلامت رہو بزرگ مولا صحت سلامت اور عطا فرمائے شاہ کاشف قسم بندہ نہیں کھا رہا اللہ کھا رہا ہے تو پھر یہاں یہ قیمروں کے سامنے مجھے یہ بات کہتے ہو آر شرم نہیں آنی چاہیے حقیقت حقیقت ہے وہ بات کر دینے چاہیے کسی کے خلاف نہیں ہے کہ مجھے درنا چاہیے حق ہے اللہ قسم جو کھا رہا ہے تو پھر سوچنا پڑے گا کہ نہ جانے کن جاہلوں کو سمجھانے کے لیے بے نیاز کو بھی قسم کھانے جو ہاتھ نیچے رہے گیا ہے اسے میں کیسے سمجھا ہوں اس سے آگے کچھ کہلے گیا آپ سلامت رہو بھائیدان حیدر 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 کیا بات ہے آپ کی جذبہ مبدت مرتضیٰ کی مرشد حیدری حیدری حیدر حیدر جو ہاتھ پھیلا رہے ہو خیرات لے رہے ہو اللہ قسم کھا رہا ہے کلام قرآن اللہ کا ہے تو قسم بھی تو اللہ ہی کہا رہا ہے تو اگر تو قسم کھاتا بندہ تو میں مان جاتا کہ اثر یہی ہے جو روز ہوتی ہے اور ویسے پوری دنیا میں میں نے بندہ بھی نہیں دیکھا جو زہر اثر کی قسم کھائے تو جو امید بندے پہ نہیں وہ اللہ پہ کیسے اللہ اس اثر زہر کی قسم کھائے گا جس اثر زہر میں نمرود فیراؤن شداد یزید اور شمر جیسے بدتمیز لوگوں نے سانسے لی ہوں آپ کو یہ جو ہاتھ اٹھ رہے ہیں میرے سارے مرسن تشریف فرما ہے اتنے میرے آپ اپنے بیٹھے ہیں کہ میں سب کا نام لوں تو سارا وقت نام لینے میں گزر جائے گا میں سب کے لئے دعائی کر سکتا ہوں اجر آپ حسین کی مات آپ فرما رہی ہیں یہ قسم کھا رہا ہے اللہ گنے چونے لمحات ہوتے ہیں میں کہتا ہوں مزائے نہیں ہونے چاہیے تو اللہ اس زہر اثر کی قسم نہیں کھاتا یہ میار توحید نہیں چونکہ قسم تین چیزوں کی کھائی جا سکتی ہے یا اپنے سے افضل کی اللہ سے افضل کوئی نہیں یا اپنے برابر کی خدا کے برابر کوئی نہیں بابا جی یہ مبدت کا جذبہ دیکھے آج میں آج اس موسم کے باوجود بھی آپ کثیر داد آدھ میں تشریف فرمائے آپ کے ہاتھ بتا رہے ہے کہ آپ کے اندر علی کی بیلہ کروٹے لے رہی ہے ہی دریہ حضب بجھے اچھا قسم اللہ کھا رہے تو اللہ کا یہ میار نہیں کہ وہ زور اثر مغرب شاہ کی قسم میں کھاتا پھرے یا اپنے کے برابر کی یا اپنے سے افضل کی نہ اللہ کے برابر ہے نہ اللہ کے کوئی افضل ہے ماذا اللہ تیسری قسم ہے کہ اس کی بندہ قسم کھاتا ہے جو بھی کھائے جس سے زیادہ محبت ہو اب ماذا اللہ مجھے تو کہتے ہوئے یہ کہتے ہوئے بھی حیاء آ رہی ہے کہ اللہ کو زہر اثر سے ہوگی یہ وقت سے محبت ہوگی جو آپ کے چھٹے مولا ہیں میرے اور آپ کے جن کے نام سے ہمارا مذہب مشہور ہے وہ ایسا سچا ہے کہ سارے سچوں نے کہا ہے کہ یہ سچا ہے اسے سچے امام کی تفسیر آپ کو سنانے لگا ہو تیرے مولا سے پوچھا گیا مولا وہ کون سی اثر ہے تفسیریں کی ہیں میرے سادق امام نے میں پہلی ہدیہ کروں گا پھر تول کے قیمت ملی آخر تک تو دوسری بھی ہدیہ کروں گا پھر ڈبل قیمت ملی تو تیسری تو ایسی ہے کہ ارش تیری جھولی میں ہوگا سرکار سے پوچھا گیا مولا وہ کون سی اثر ہے جو نگاہ تحوید میں قسم کے قابل ہے فرماتے پہلی آخر تو وہ ہے جس کی قسم اللہ کھا رہا ہے وہ جس آخر کی نماز میں میرے دادے علی نے زکاة دی تھی آپ کو وہا ہے جو ہاتھ بلند ہو رہے ہے جس کی چھات پیالا میں ہاتھ بلند ہونا چاہیے اس کا ہاتھ بلند کرو حید علی یار آپ کو وہا ہے ادھر والوں کو وہا ہے سعداد کو وہا ہے آپ کے عقیدے کو وہا ہے آپ کے مولا کو وہا ہے آپ کے مذہب کو وہا ہے اس مبدت کو وہا ہے حالت رقوع میں تھے علی بچے جانتے ہیں تیرے اکیلے علی نہیں تھے پوری جماعت تھی سوالی کھڑا ہے مسجد کے دروازے پر میرا سوال سمجھ میں آگیا تو پھر آپ کہیں گے کہ یار تو اب جا ہمیں لطف آگیا سوال ہی سمجھ آگیا تو سوال ہے میرا پہلے تو سوالی کو سوچنا چاہیے آپ نماز پڑھ رہے ہوں میرے جوانوں اور میں آپ کی گھر دیرے پر بیٹھ درینگ روم میں حاضر ہو جاؤں تو آپ کو نماز پڑھتا دیکھ کر تو میں سلام بھی نہیں کروں گا یار مدد بھی نہیں کہوں گا چھپ کر کے بیٹھ جاؤں گا فارغ ہوں تو سلام دعا یار مدد کرتے ہیں وہ ساری جماعت رکو میں سوال پھر کہہ رہے مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دو کدھر چلے گئے وہ بندے جو ابھی بول رہے تھے ایک ہی نعرہ ہیدری یار میں آپ کو ہیدر ہیدر پہ لے آتا ہوں ساری جماعت رکو میں ہے میرے مولا رکو کی حالت میں ہے اس نے کہا مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دو کسی نے کچھ نہیں دیا میرے مولا نے بھی نہیں دیا اس نے پھر کہا مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دو پھر کسی نے کچھ نہیں دیا علی مولا نے بھی نہیں دیا اب مجھے تو لطف اس بات کہتا ہے پڑھتا کوئی اور سنتا میں پڑھتا چنگا ہاں یا نہیں میں سنتا بڑا چنگا سننا بھی ہر کسی کو نہیں آتا سنتے سارے ہاں پر سنتا کوئی کوئی ہے جسے سننے کا فن ہے امیر مختار اس سے میں مدد ماغ رہا ہوں تیسری مرتبہ علی نے کیوں انگوٹھی دی اسے دو دفعہ نہیں کی تیسری مرتبہ کیوں دی چونکہ تیسری مرتبہ سوال انہیں ماغنے کے لفظ بدلے انداز بدلا آپ ان سے نہیں کہے رہا کہ مجھے دو آسمان کی طرف دیکھ کہتے میرا اللہ گواہ رہنا تیرے گھر سے خالی جا رہا ہو آپ کو وہا ہے اللہ آپ کو کسی کا مہتاج نہ فرما ہے جو نام علی پہ ہاتھ بلند کر کر علی کو سلام کرتے ہو جب بات اللہ کے گھر تک پہنچی چونکہ اللہ کے گھر میں علی کے علاوہ یہی کوئی نہیں تو میرے مولا نے اپنا ہاتھ رکوع سے اٹھائے یوں بلا تشبیح میرے یوں بڑھایا حالت نماز میں علی بولے تو نہیں کہ یہ انگوٹھی لے جا بس یوں بڑھایا کوئی سوالی بڑا سیانہ تھا اس نے دیکھا کہ اور تو کچھ نہیں انگوٹھی ہے اتاری وہ چلا گیا نماز اختتام کو پہنچی ایک بات آپ مجھے سمجھا دیں اگلے جو پانچ چھ تھا کہ اب داد میں نہیں ماغ گا لیکن ایک بات یہ چار دن کی داد پھنی چھ چاہیے نا مجھے چھ دن کی ملے دے گی مجھے آج تک سمجھ نہیں بندہ علی کا مقابلہ تو تب کرے نا علی تو دور کی بات ہے تو علی کی عبادت جیسی عبادت نہیں کر سکتا کیسے دنیا میں بندہ دکھا میرے مرشد علی کے علاوہ جس کی نماز بھی جاری ہو زکاة بھی جات جیو آپ جیو یہ کیسے کیسے جوان خوش ہو گئے ہیں میرے مہور کے لوگ میں آپ بولو حیدر 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 مجھے لگ رہا ہے میں بین الحرمین اللہ اکبر اللہ اکبر آپ کا مہور ہے میرے بھائی کاشی مولا کی کس ہمیں خرید لیا ہے میرے دوست نے مجھے کبر تک ملازم ہو گیا میں ہر علی والے کا جنت کے دروازے تک ممنون مشکور مکروض رہوں گا کبر میں جا کے علی کے سامنے آپ کے گواہی دوں گا ٹھیک ہوگیا نا سرے برادران اسلام کا بہت بڑا عالم ہے اتنا بڑا عالم ہے کہ اسے امام امام غز جو انہوں نے ستر لکھی ہے کیونکہ علی کو ماننے کے لیے شیعہ یا سنی ہونا ضروری نہیں اپنے اببا کا ہونا ضروری ہاتھ گینلو پھر اس بندے کا جو جو جوان ہو کہ ہاتھ نہ جو جتنا دل کرتا ہے جب جینے سے جی بھر جائے پھر مولا کے پاس یہاں تو عارضی زندگی ہے حقیقی زندگی علی دے گا کابر میں جب جائیں گے بتانی کتنا کریم ہے علی کہ جب میرے آپ کے ہر بندے کے ساتھ موت حق ہے جب اپنے رشتہ دار گڑھا خود کے خود دب دے پھر علی آجاتا ہے جو آپ پھے پڑا رکھتا ہے وہ اونچا بولے تاکہ پھے پڑے سے علی کی صدا نکلے آپ سلامت رہیں اللہ معذر سن زیدی صاحب علی آئے اللہ معذر سن زیدی صاحب کی بلا کا جملہ ہے مولان کے درجات مزید بلند فرمائے وہ فرماتے تھے علی مر کے ملتا ہے کیا کہنے ایسے علماء کے جن کی قبریں بھی ہم سے مہنگی ہیں قسم سے علم کی قدر ہوتی ہے کسی کسی کو ہوتی ہے ہر کسی کو تھوڑی ہوتی ہے بند آئین اسٹائن کی مثالیں دیتا ہے تیرے علماء بھی اتنی باتیں کر گئے کبھی ان کو بھی یاد کر آئین اسٹائن نے دنیا کی سائنس کو ایجاد کر کے پھر نجف گیا تھا علی کے سامنے ہاتھ یا پھر تو اپنے ہاتھوں سے خود بناتا رہا دنیا کا دماغ علی کے سامنے جا کر گر پڑا ٹھیک ہوگیا نجی غزالی کہتے جو علی نے انگوٹھی دی ہے نا سوالی کو وہ عام انگوٹھی نہیں تھی حضرت سلمان ابن دود پیغمبر کی انگوٹھی تھی جس انگوٹھی کی وجہ سے سلمان کی پوری دنیا پہ اللہ نے اس حکومت عطا کی تھی وہ اس انگوٹھی کا کرشمہ تھا پتہ نہیں اس انگوٹھی میں کیا تھا تو نہ ہوتا تو یہ چھوڑ گئے تھے حضرت موسی علی نے آسا مار مار کے پانی پہ راستے بنائے پتہ نہیں اس آسا پہ کیا لکھا یا ہر بات بتانے کا کبھی خود بھی ترقی کار علی کے فضائل میں کبھی مار فت بھی مانگ علی سے جیسے علی سے روٹی شوٹی مانگتا ہے کبھی اس سے علی سے علی مانگ تیرے اندر کے دریچے کھول دے گا شاہ ملا یا پھر دجھے پوچھنا نہیں پڑے گا کہ علی کیا ہے کہاں ہے کیسا ہے کیونکہ علی سے جو علی مانگ نا ہے وہ حضرت سلمان بن دود کی حکومت انگوٹی تھی جس کی وجہ سے حکومت تھی یعنی ساری حکومت میں تیرے صدقے ہو جائے جسے زکاة کا پتہ ہے اس سے تو مجھے امید ہے کہ وہ اڑ بھی جسد آئے علی نے سلمان کی ساری حکومت خیرات میں نہیں دی زکاة میں دی ہے خیرات اور زکاة میں شاہ بازشاہ فرق ہوتا ہے باکر شاہ کیا میں بچوں آپ کو بتاتا ہوں خیرات میں آپ کی مرضی ہے آپ ایک روپیہ دیں ایک کروڑ دیں زکاة میں مرضی نہیں ہوتی زکاة میں نشاب پورا چالیس بکریاں ہوگی تو ایک بکری زکاة چالیس من گندم ہوگی تو ایک من زکاة اگر چالیس بکریاں پوری نہیں تو زکاة واجب نہیں میرا پیر کاش افشاہ دل کرتا ہے میں ان کے درمیان میں جا کے جملہ کہوں جو ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ علی نے کیوں نہیں تلوار اٹھائی تو یہ کیوں نہیں کیا تو یہ کیوں نہیں کیا چھین کیوں نہیں لیا تو حکومت کیوں نہیں لیتے یہ سوال ہوتا ہے یہ عجیب سوال ہے جو علی سلمان نے اپنے دعوت کی ساری حکومت اپنی ملکی جب کے چالیس میں حصے میں وہوا ہے بے نیاز نہ پنا کر علی کے فضائل میں حیدر ہاتھ اچھے حیدر کیا میار ہے نیاز بیگ میں تیرا پرانے نوکہ رو اللہ اکبر آپ کے کیا کہنے آپ کے کیا کہنے حالت اللہ اکبر یہ بھی اس لئے اللہ اکبر کہہ رہے ہیں کہ چونکہ علی ہمیشہ بڑا لگتا ہے ورنہ یہ علی کی اتنی بڑی فضیلت نہیں ہے فضیلت علی کے پیچھے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلتی ہیں ہمیں لے لے ہمیں بھی لے لے وہی فضیلت بن جاتی ہے جسے علی لے لے اگر تُو علی کا اقتدار مجھ سے دیکھنا چاہتا ہے باکرشانے کہ اللہ اکبر اقتدار علی کے ایک جھلک دکھاؤ کہ علی کیا اختیار رکھتا ہے حضرت آدم سے لے کر جناب عیسی علی سلام تک سارے نبی انتظار میں ہے کہ قیامت کا دن آئے ہم اپنی محنت اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں پھر آگے اللہ کی مرضی کہ وہ کامیابی کی سند دے یا نہ دے یہ تو منشاہ توحید ہے نبی انتظار میں ہے حضرت جبریل سارے فرشتے بھی لے آئے نا آج اور نیاز بے کس امام بارگاہ لاہور کے مرکز میں مجھے سرکار آپ کی مہربانی کہ آپ نے مجھے قیمت دی لیکن میرا کشکول پورانی ہوا یہ ہاتھ باندھ کے کھڑ سارے نبی انتظار میں ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اپنی محنت پیش کریں گے آگے کبریا کی مرضی وہ کامیابی والی سند دے جانا دے پوری میرا شاہ ولایت علی ہے جس نے قیامت کا انتظار نہیں کیا علی نے عدالت بھی خود لگئی جج بھی خود بنا علی نے علی کو علی کے سامنے پیش کیا اور اعلان کر دیا میں کامیاب ہو گیا تھوڑی داد ہے مزہ نہیں کیا آپ کے کلندر ہر مجلس میں پیر جی جس کلندر کے نعرے لگاتے ہو بولا سخیلال کلندر سخیلال کلندر تُو نے کلندر کو پیر سمجھا ہوگا کلندر سگا بیٹا ہے علی کا اور وہ کہتا کیا ہے میں علی کا بیٹا تو ہوئی ہوں لیکن میں علی کی گلی کا سگ ہوں سگ فارسی میں کتے کو کہتے ہیں اجیس علی کا سگ تیری سبج میں سگ ہوں ہوں سگ ہوں ہوں وہ کہتا ہے میں علی کی گلی کا ساگ ہوں سگا بیٹا ہو کر کہتا ہے میں ساگ ہوں اس پر زیادہ داد بنتی تھی بسم اللہ سرکار آپ کی نیاز قبول پلیں یہ میرے قبضے میں نہ رہی ہے بھی میری لی بھی ہے قبضے میں نہیں ہے پتہ نہیں کس کے قبضے میں ہے جو کھما رہا ہے وقت کو جس کی جوتی کے نیچے کائنات پڑی ہے وہی وقت چلا رہا ہے اور وہ دعا کیا کر کہ وہ جلدی تشریف لے آئے تاکہ زلفکار نیام سے بہر ہو پھر علی کے فضائل پڑھنے کا مزہ آئے دنیا کو کیا پتا کہ علی کیا ہے حالت رکو میں اللہ کہتے ہیں علی کے زکاة دینے کی قسم پہلی آسر چلے تو نہیں گئے اچھا میرے بانے آپ تشریف فرمائے اوہ گلی میں کھڑے ہوئے یار آپ کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے قسم سے مجھے بڑا حساس ہوتا ہے لیکن مولا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے یہ پہلی آسر ہے جس میں علی نے زکاة دی میرے مذہب کی ہر فقہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے میں اپنے مذہب کا زامن ہوں کہ نماز پڑھتے وقت دو کام نہیں کر سکتا بندہ وہ کوئی بھی پڑھے وہ بڑا ہو چھوٹا ہو امیر ہو غریب ہو جو بھی جو اللہ کی بندگی میں کھڑا ہو جائے تو وہ دو کام نہیں کر سکتا ایک کیا ایک تو مسلسل بے جا حرکت نہیں کر سکتا دوسرا اپنی گفتگو نماز میں شامل نہیں کر سکتا یہ دونوں کام صرف علی نے کیے ہیں میں تو خوش ہو گیا تھا کہ زور نہیں لگانا پڑے گا لیکن تم تو مجھے پچیس منٹ کے بعد جالی مدد کر گئے پہلا کام بتا چکا ہوں کہ حالت رکوع میں پیر باور شاہ جی رکوع میں علی کھڑے ہیں اس نے سوال کیا علی نے رکوع سے بلا تشبیحات اٹھایا سہل کی طرف بڑھایا اس نے اگوٹھی اتاری میرے مولا نے پھر ہاتھ رکوع میں رکھا یہ مسلسل حرکت ہے یہ بھی علی نے کی دوسرا اپنی گفتگو نماز میں شامل نہیں کرنی یہ بھی علی نے کی انیس رمضان سجدے میں علی چلی زرب علی نے سجدے میں کہا فستو بے رب بالکپ کعبے کے رب کی قسم میں علی کامیاب ہو گیا ہوں ہاتھ یہی پہ رکھنا نیجے نہ کرنا اگر تمہیں سر پیارا ہے تو مجھے بھی ہے تمہیں گھر پیارا ہے تو فطرت ہے مجھے بھی ہے لیکن آ آج گھر سر بچے اولاد بھول کر صرف سر علی کی چوکھٹ پہ رکھے جو بنا سن جعفر کا جو حرکت کرے اس کی بھی باطل جو اپنی گفتگو شامل کرے اس کی بھی باطل میں پچاس لاکھ روپے کا چیک کار دیتا ہوں جب تیرا دل کرے کیس کرالی مجھے لکھ دے علی نے یہ دونوں کام کیے مازاللہ علی کی قبول ہے یا باطل جی نی 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 علی کی قبول ہے تو پھر مان علی صرف نمازی نہیں علی خود نماز بھی ہے اصلاة و میراج المومنین اب پھر بول پڑو نماز مومن کی میراج ہے وہ علی ہے حیدر تھاک نہ جانا تھاک نہ جانا میرے دوستوں ہاتھ بلان کر لو ایک دفعہ مہربانی کرو حیدری اللہ اکبر اس کا یہ مطلب نہیں کہ بندہ نماز نہ پڑھے اچھا دیکھو جتنا منصب ملتا ہے نا اتنی ذمہ داریاں بڑھتی ہیں تو انہیں لا الہ الا اللہ پڑھا تھوڑی سے ذمہ داری بڑھی پھر محمد الرسول اللہ پڑھا اور ذمہ داری بڑھی اب علی جن و علی جن اللہ پڑھا بالکل ہی ذمہ داریاں بڑھ گئیں ہو علی کا شیعہ اور کھیل رہا ہو جوا علی کے لئے شرمی دیں اب دات ہی انتی ہے اس پر اس پر چھوپنی بنتی ہے اچھا دیکھو دیکھو میں ساتھا لفظوں میں سمجھاتا ہوں بندہ بندہ شاہ صاحب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو جیدے کول زیادہ پیسے نے نا اللہ اور دے وہ گلی محلے لے ڈاکٹر کول نہیں جاندہ وہ مطمئنی نہیں ہوتا اس پر وہ جب تک دس بارہ ہزار والی فیس والا ڈاکٹر نہ ملے اس کا بخار ہی ٹھیک نہیں ہوتا بخار تو پہلے ڈول سے بھی ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن وہ مطمئن نہیں ہوتا چلو بڑے آدمی جو ہوئے تو پھر ڈاکٹر ان کو منع کرتا ہے جی آپ نے گھوپی نہیں کھانی آلو نہیں کھانا چینی استعمال نہیں کرنی دودھ دہی یہ وہ چیزیں سب کچھ ختم وہ چاٹ بنا کے کچن میں لگاتے ہیں اپنی بیگم سے کہتے ہیں یہ یہ چیزیں مجھے منع کی ہیں ڈاکٹر نے بجوں کے لئے جو مرضی پکا میرے لئے یہ کبھی نہ پکا نہ سر پہ قرآن ڈکھ کے آپ کو علی کا واسطہ دے کر آخری حلالی تک ہاتھ باندھ کے سوال کرلو نراز بھی نہیں ہونا گھوپی حرام ہے کی حلال حلال ہے دودھ حلال ہے چینی حلال ہے یہ آلو شالو حلالی ہے حد نہیں ہوگی تیری خاموشی کی باکٹر کے کہنے پہ حلال چھوڑ دیتا ہے علی کے کہنے پہ حرام بھی نہیں چھوڑ یہ ہے نیاز بیگ کا ماتمی یہ دیکھ زمانہ دیکھے کہ یہ نیاز بیگ کا ماتمی کیا سن رہا ہے انہوں نے میری آج مرشد مدد کر دیئے قسم سے آپ نے حد کر دیئے آپ کی کیا بات ہے نماز واجب ہے علی پڑھتا تھا تجھے کیوں شرم آ رہی ہے اور جس دن میرے بچوں آپ نماز پڑھتے ہیں نا اس دن نماز فخر کر کے کہتی ہے کہ آج مجھے کسی علی والے نے پڑھا ہے آج جائے پہ جائے پہ جائے پہ رکھنا شرمانی چاہیے علی کے شیعہ کو جنبے نماز ہو کے پھرتا رہتا ہے کعبے میں علی ہے تجھے صددہ کرتے ہوئے کیا ہو کیا بات ہے مجھے اندر ہی بتا دینا تھا میں ڈھر جاتا ہوں لو کر دی ہی دری تو یار مسجد کبا کے محراب میں علی نے سجدہ کیا اللہ کو اللہ سے عرشی آواز ہے وہ میرے فرشتو آسمان کے باسی ہو ہے کوئی مجھ جیسا فرشتو نے عبادتیں ریاستیں چھوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بان کے کہا کس نے تیری مالک برابری کا دعویٰ کی حق تو کہہ رہے ہے کوئی مجھ جیسا اللہ کہتے ہیں وہ مائی کا لال ہے کون جو میری برابری کر پائے تو پھر کیوں فرما رہے ہیں کہ ہے کوئی مجھ جیسا اللہ کہتے ہیں عبادت چھوڑ کے وہ مسجد کبا کے محراب میں دیکھو ہائے کوئی مجھ جیسا چہرہ بھی میرا ہے سجدہ بھی میرا آپ پہنچے ہیں میرے حسین کے بات میں ایک دفعہ کوشش کر لو تھک گئے ہو بس میں بھی چھٹی لینے لگاؤں گا اچھا دیا اچھا دیا لیکن علی جیسی نماز کوئی پڑھ ہی نہیں سکتا نطفے کی پیداوار کی جرت نہیں واہ 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 اچھا دیکھو اگر آپ نے کہا ہے کہ حسرت پوری کرنی ہے تو میری بھی ایک حسرت ہے اٹھارہ ملکوں میں میں نے جملہ شاید پڑھائے مجھے اتنی قیمت نہیں ملی جتنا میرا دل تھا کتنا بھی جی لیں گے چلو آج تین محرم ایام سبیر علیہ السلام آج میری حسرت بھی آپ دعا کریں کہ یہ سارے پوری کر لیں انیس رمضان کو جب علی مولا نے سجدہ کیا تو ضرب سجدے میں لگی واجب نماز میں نہیں لگی سنت نماز میں لگی ہے چونکہ علی مولا کی یہ فطرہ تھی کہ موزن ہوتا تھا علی کا وہ آزان دیتا علی سنت نماز گھر پڑھتے تھے واجب کی جماعت کرواتے انیس رمضان کو علی نے سنت بھی جا کے مسجد میں پڑھی اور آپ نے ہمیشہ مسائب کے رنگ میں سنایا آج فضائل کے رنگ میں سنا یہ کتہ ابن ملجم الٹا لیٹا ہوا تھا علی نے اسے ٹھوکر مار کے کہا اٹھائے تو دنیا سے چھپ سکتا ہے تو علی کو کیا مارے گا علی سب کو جانتا ہے ازان بھی علی نے خود دی دوسری رکعت کے دوسرے سجدے میں علی پہنچے ضرب چلی فیصلہ دینا ہے فضائل میں رہنا ہے مذہب کی طرف نہیں جانا جب ضرب لگی مسلح پی علی کا خون شاہب آج میرا بچہ محراب میں علی کا لہو قد کوتلا کی صدا جبریل نے دی علی کے بیٹے آگئے بڑے بیٹے حسن سینچا نے بابا کو گلے سے لگا لیا میں ہوتا تو داد دے چکا ہوتا حسن کے سارے نباس پہ علی کا خون زخمی علی نے ایک جملہ فرمایا حسن مجھے گھر بعد میں لے جانا پہلے کوفے والوں کو جماعت کرا علی نے یہ نہیں کہا پہلے کپڑے پاک کر شاہب آج اب میں مطمئن ہو گیا کہ میرا پیغام آپ نے قبول کیا ہے مرشد دعا کرنا ہاتھ نیچے نہیں کرنے دوں گا یہی پہ دو سیکنڈ رکھنا تمہیں علی کا واسطہ دے رہا ہوں علی نے یہ نہیں کہا پہلے مسجد صاف کر پہلے مسلح بدل اسی خون والے کپڑوں کے ساتھ حسن مولا نے دو رقات نماز ادا واجب قربہ تانیل اللہ پورے کوفہ کو پڑھائی ہے جبکہ میری فقہ میں حکم ہے کہ ناخن کی پوشت سے زیادہ خون اگر بندے کے لباس پہ لگ جائے جب تک صاف نہ کرے نماز پڑھ ہی نہیں سکتا نماز قبول ہی نہیں ہو سکتی یعنی میرے خون کو اتنا سارا خون بھی میرا نماز برداشت نہیں کرتی یہ لطبت کھڑا ہے مرتضی کے لہو میں مجتبہ پڑھا رہا ہے نماز واجب پورے کوفہ کو نہ علی نے روکا نہ اللہ نے ٹوکا نہ شریعت نے پوچھا تو پھر ماننا پڑے گا زمانے کو یا یہ مان کہ علی میں خون ہے ہی نہیں اگر ہے تو پھر تیرے جیسے حیدر سلامت رہے سی یہ مذہبہ دیکھواری ہاتھ چاندے علی دے نوکر جیدی چھتے علا میں حیدری او چلو یہ تو علی کا خون ہے جلدی جلدی کر جائیں اس پہ تو بحث ہی نہیں ہو سکتی حجت ہے امام ہے ولی ہے جو طہرہ کم تطہیرہ ہے علی کے خون پہ کیا بحث کریں مرشد کربلا میں دیکھو ماتمیوں ہاں کربلا چل زہر کی جماعت کر رہی ہے اکبر کے بابا نے حسین کے لباس کے ہور کا لہو سعید کا لہو میں نے کہا اکبر کے کریم بابا آپ کی نانے کی شریعت میں ہے کہ خون سے نماز نہیں ہوتی چلو جو آپ کے ساتھ مدینے سے آئے ہیں سید وہ تو سید ہے نور ہے ان کے خون پہ میں بیس نہیں کرتا مولا جو تیرے غیر سید ہیں یہ باقی صحابی ان کا خون بھی تو لگا ہوا ہے جو سنسید